بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نمحان قیوم تو سی دیکھ دے پئے ہو گندارہ ہنکو ٹی وی آج دی تازہ خبران وزیراعظم عمران خان نے کیا ہوئے کہ ملک کی چوکھر سے پہلے عام انتخابات ہو ساکھ دیں آنے والے دس دن آج وزارتہ بھی تبدیلی ہو ساکھ دیئے انہوں نے کیا کہ سانو تباہ حال معیشت ملی ڈالر دی قیمت ودریں یا کم ہونے چھ حکومت دا کوئی کردار نہیں گا انہوں نے کیا کہ میں یقین دیوانا ہوا کہ ملک کی ڈالر دی کمی نہ ہو سی سینئر سا آفیا نو انٹرویو دین دے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کیا کہ زرداری سمیت سب دی خواہش ہے کہ حکومت نہ چلے انہوں نے پتہ ہوئے کہ جتنا عرصہ موجودہ حکومت چل سی سب دیواریاں سی دو چیزیں پہلے تو دیکھیں سنسرشپ کیوں بری ہوتی ہے اور جب آپ انفرمیشن کو چھپاتے ہیں وہ کون چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے جس کو خوف ہوتا ہے کہ میں کوئی چیزیں ایسی کر رہا ہوں جو میں پبلک میں نہیں لانا چاہتا جمہوریت کے اندر اور عامریت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑتا ہے میرا کوئی وزیر غلط کام کر رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایکسپوز ہو پقائدہ ایک لیگل ایٹ آثورٹی بنے گی جو غریب لوگ اپنے کیس نہیں لڑ سکتے ان کو گورنمنٹ وکیل کر کے دے گی نہیں وکیل کر کے دے گی جو بڑے ایکسٹینسیف پروگرام لے کے آئے ہیں یہ جو دیہات کے اندر بڑا شور مچا وہ انڈے کے اوپر اور کنڈے کے اوپر اصل میں بل گیٹس نے جب وہ بات کی تو اگلے دن وہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ تو بڑی زبردست بات کر دیا اور امریکہ کے اندر اگر آپ ان کا کانٹریبیوشن دیکھیں یہ مرگیوں کی اور ان کی جو جو میٹ گوشت کی تو آپ ریلائز کریں گے کہ ایک ایڈوانس ٹیکنولوجکلی ایڈوانس ملک کتنا ریلائے کرتا اس کے پر کہ جو آج حلال میٹ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ دو ہزار ارب ڈالر کی ہے ہم کوئی ساتھ میں نمبر پر لائف سٹاک پڈیوز کرتے ہیں ہم ہیں ہی نہیں اس کے اندر سو دن میں اب سارے منسٹرز نے اپنی اس ہفتے میں دیکھوں گا ساروں نے مجھے ریپورٹس دی ہیں کہ اب تک انہوں نے کیا چیف کیا وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور کاسٹ کٹنگ کتنی کی یہ تین چیزوں کے پر میں انشاءاللہ اس ہفتے کے پر فیصلے کروں گا ہو سکتا ہم کئی وزیروں کو چینج کریں میں ایک چیز کہوں گا یہ چیف جسس سپریم کورٹ آف پاکستان میاں ساکیب نصار نے ریمارکس دیتے ہون کہ منرل وارٹر کمپنیاں نو زیر زمین پانی نکالنے دی قیمت ہر صورت ادا کرنی ہو سی کمپنیاں ہی کافتیچ آپرا نظام ٹھیک کرنا مون ورنہ انہوں بند کر دے سیا چیف جسس نے کیا کہ منرل وارٹر کمپنیاں بند ہونے نال کوئی پیاسا نہ مار سی ایک کمپنیاں عوام نو بے وکوف بران دی بیان الیکشن کمیشن نے عراقی نے قومی اور صوبائی اسمبلیاں دے اساسیاں دے تفصیلات جاری کر دیتی جس دے مطابق مسلملی نون امیر ترین جمعات شہباز شریف دے اساسیاں دے کل مالیت ستائیس کروڑ چونتیس لکھ بارہ ہزار سرسو اکتیس روپے عمران خان دے اساسیاں دے کل مالیت تین کروڑ چھہاسی لکھ چورانوے ہزار سی زیاد حمزہ شہباز دے اساسیاں دے کل مالیت اکتالیس کروڑ پندرہ لکھ چالیس ہزار سینیٹر شیری رحمان ستتر کروڑ سی زائد مالیت دے اساسیاں دے مالکن این پی دے رہنما غلام بلول دے اساسیاں دے کل مالیت بیس کروڑ ستانوے لکھ سی زیاد دے اسی طرح پرویس خٹک دے کول اٹھائیس کروڑ پینسٹ لکھ انتر ہزار سی زیاد دے اساسے ان لاہور آئی کورڈ نے پنجاب حکومت نو گورنر ہاؤس دی دیوانہ پندرہ سی روک دیتاوے درخواست گزار دے وکیل نے عدالت موقف اختیار کیتا کہ گورنر ہاؤس دی عمارت ثقافتی ورثہ دی حامل تاریخی عمارت دے وزیر آزم دی طرف سی گورنر ہاؤس دی دیوانہ پندرہ دی ہدایت دیتی گئی سپریم کورٹ نے کیاوے کہ اس طرح دے کم وصے اخبار اجتیار دینا ضروری ہے اس ورسے کابینہ سی اجازت بھی نہیں لیتی گئی وزیر آزم آفیس نے وزیر خزانہ آسد عمر دے استفع دی خبرانو بے بنیاد کرا دے دیتاوے وزیر آزم آفیس ذرائع دے مطابق وزیر خزانہ آسد عمر نے استفع نہیں دیتا لہٰذا وزیر خزانہ دے استفع دے آوالین الخبرانچ کوئی صداقت نہیں گی استفع دی افوا باز اناس آپڑے مضموم مقاسد دے وسے اڑانے پہن وفاقی وزیر برائے ریلوی شیخ رشید نے ریلان دے کرایچ اضافہ دا اعلان کر دیتاوے ڈی ایس آفیس راولپنڈی ریلوی سیشن انج میڈیا نال گلکت کر دے ہوئے وفاقی وزیر شیخ رشید نے کیاوے کے آئل تے ڈالر مہنگا ہو گیاوے جس دے باعث ریلان دے کرایچ اضافہ کیتا جاسی فیل حال چالیس ریلان دے کرایچ اضافہ دا فیصلہ کیتاوے حکومت نے اپوزیشن نو چیئرمین پی اے سی دیگر قائمہ کامیٹیاں دے کائل کرنے دی کوشش کرنے دا فیصلہ کر لیتاوے وزیراعظم یونان خان دی زیر سدارت میں شافرے دی اجلاس ہویا جی سیچ سپیکر ڈیٹری سپیکر وزیر دفاع وزیر پارلیمانی امور سمیت پارٹی دے اہم رہنماوانے شرکت کی تھی اللہ سیچے فیصلہ کیتا گیا کہ حکومت اپوزیشن نو چیئرمین پی اے سی تے دیگر کامیٹیاں تے کائل کرنے دی کوشش کر سی وزیراعظم خیبر پکتنخواہ محمود خان نے خصوصی افراد وسی صوبج ملازمت داکوٹا دو فیصد سی وعد آکے چار فیصد کرنے دا اعلان کر دیتاوے انہ نے کیا کہ اس حوالے نال جل سے جل سمڑی صوبائی سمڑی پاس کرنے دی یقین دہانی کرائیے نشتر حال پی شوری تکریف سے خطاب کر دے انہ نے کیا کہ معذور افراد خصوصی توجہ دے مستحق ان اسپیکر خیبر پکتنخواہ اسمبلی مشتاق احمد غنی نے کیا وے کہ ساڑھی حکومت اچھ کرپشن کسی صورت برداشت نہ کیتی جا سی اسی کرپشن سی پاک پاکستان چانے ہیں کرپشن دی اہم وجہ بد اندرزامی تے احتساب دا فقدانے اسی احتساب دے اعمال اپنے آپ سے شرنو کرنے پایا امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سی راج الحق نے کیا وے کہ ملک دو مشکلات سی نکالنے وے سے طویل المیاد منصوبہ بندی دی ضرورت ہے ملک کی ترقی وے سے ہر با صلاحیت فرد دی صلاحیت انہوں بھروئے کار لیانا ہوسی پاکستان اس وسائل دی کمی ننگی منصوبہ بندی تے ویجن دا فقدانے گندارہ ان کو بورٹ دے تہت گندارہ ان کو اکیڈمی دا ایک سو اٹھتر وان عمومی انتظامی اجلاس بروزے ہفتہ گندارہ ان کو اکیڈمی دے ڈاکٹر زہور احمد آوان کمیٹی روم اجمنہ کی دویا اجلاس جس حدارت گندارہ ان کو بورٹ دے جنرل سیکٹری محمد زیہوددین نے کی تھی اجلاس دو آزار انیس دو عالمی ان کو کانفرنسان کنانے دا اعلان کی تا گیا اس دن آلیا اید دی خبران ختم ہوئیا نمی خبران نالوات مل سیاں اللہ حافظ